السلام علیکم امید ہے کہ تمام دوست حباؤ خیر ہو فیضی سے ہوگے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوڑا لگنے سے لے کر جاوہ چڑیوں کا جوڑا لگنے سے لے کر انڈوں تک کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے کہ اس کے دوران یہ میٹنگ پلین بنا کے یہ انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آج اسی پہ کچھ منڈ کی ہم تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اگر آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے تو یہ سکپ کر دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ ہماری آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ بھی آ جائے اور اس کے لحاظ سے جو جاوہ چڑیوں کے لحاظ سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے ہم نے الگ الگ کر کے ہر پوائنٹ پہ ہم نے الگ ویڈیو بنایا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیلی کے ایکن کو نہ بھولیے گا تاکہ ہماری کھارانے والی ویڈیو آپ کا کوئنس پر رہے تو جب یہ جوڑا لگنے سے لے کر انڈو تاکہ اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے یہ کتنے دنوں بعد میٹنگ پلان بنانے کے بعد جب ہم جوڑا لگاتے ہیں کتنے دنوں بعد یہ انڈو پہ آ جاتی ہے تو کچھ دوستوں کا ہوتا ہے کہ اکثر یہ میٹنگ پلان بناتے ہیں تو ایک دن کے بعد ان کی مٹی میں جانگنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا ارگز نہیں ہوتا ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد اکثر دوستے پروتے ہیں کہ وہ دو دن کے بعد اس کی بار بار مٹی میں جاتے ہیں تو ایک دن ایک دو دن کے بعد یہ انڈے نہیں شروع کرتی یہ کم سے کم مٹنگ پلان کے بعد یہ سات دن تک انڈے شروع کر دیتی ہے سات دن سے پہلے یہ انڈے شروع نہیں کرتی ہاں کچھ مادی ایسی ہوتی ہیں جن جو پیر پہلے ہی لگا ہوتا ہے اور کسی نے مادی پہلے سے خریدی ہو اور پیر لگا ہو وہ آپ کے ساتھ ہی کچھ دو تین دن بعد انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اگر نیا آپ نے پیر لگایا تو وہ سات دن کے بعد ہی انڈے دینا شروع کرے گا اس سے پہلے یہ انڈے نہیں دیتی ماتی تو آج ہم نے آپ کو اسی پر ویڈیو بنائی کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجے یہ کتنے دنوں بعد جوڑا لگنے سے لے کر انڈوں تا کتنا ٹائم پیلٹ لگتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو اللہ حافظ